موسیقی اسلام علیکم بیوئرز کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہاپ آپ سب خرید سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے جہاں رہے خوش رہے تو آج ہماری جو ریسپی ہے وہ پیزے کی اور پیزا بنانے کے لیے ہم نے یہاں خمیر لیا ہے خمیر ہم نے دو ٹی سپون لیا ہے ہم نے خمیر تقریبا وہ ایک ہی پیکٹ ہو جاتا ہے تو ایک پیکٹ ہم نے لیا ہے خمیر کا اسے ہم نے نیم گرم پانی میں اچھا سا کر لینا ہے حل اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے اسے بھی ہم حل کر لیں گے اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے لینی ہے چینی اور وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کر دینا ہے تو ان سب کو ہم اچھا سا حل کر کے رکھ دیں گے رائس ہونے کے لیے اور تب تک ہم بناتے ہیں ڈوڑ ڈوڑ کے لیے ہم نے لیا ہے میدہ دو کپ اور ایسٹ ہے جو رائس ہو گیا ہے اچھا سا اس سے ہم مزید ہے جو ہلا لیں گے تو یہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور پہلے میں نے اپنی رنگ سے اتاری ہیں اور جب بھی ہم آٹا گندے یا کوئی بھی ایسا کام کرے جو کوکنگ ریلیٹڈ ہو تو ہمیں اپنی جو ہاتھوں کی صفائی ہے یا کوئی رنگ پہنی ہے تو وہ ضرور اتارنی چاہیے تو یہاں پھر میں اسے ہلکا نیم گرم پانی لے کے بوند رہی ہوں ڈوبنا رہی ہوں اور نہ زیادہ نرم رکھنی ہے ڈو اور نہ ہی زیادہ سخت رکھنی ہے بس نارمل ہو پانی آپ کا ہے جو وہ نیم گرم ہی ہونا چاہیے ڈو ہمارے اچھی سی تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے ریپ کر کے رکھ دیں گے اور ہلکا سا ہم آئل لگائیں گے اس کے اوپر اور اب ہم اس کی ٹاپنگ کے لئے جو انگریڈینٹ ہمیں چاہیے وہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے پہلے چکن لیا ہے چکن کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے ہلکا سا نمک ہم نے ڈالا ہے اس میں دھوڑا سا دلیا مرچ کا یوز کیا ہے بلیک پیپر شامل کیا ہے اور تکہ مسالہ اور گیانوں گرینٹ ڈالا ہے اس میں ہم نے دھوڑا سا سوے سوز شامل کرنا ہے اور ان سب کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور دھوڑا سا بنیگر کا یوز بھی ہم نے اس میں کرنا ہے اور ہلکا سا تقریباً ایک کھانے کا چمچ تک ہم نے اس میں آئل شامل کر دینا ہے تو ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اور مکس کر کے اسے بھی ہم ریپ کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کی مرینیشن کا جو ٹائم ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے ہونا چاہیے ادروائز آپ کم سے کم ہے جو تیس چالیس منٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جب آپ اسے پکائیں تو ہم تھوڑا سا اس میں پانی کا یوز کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ اسے ہم اچھا سا گلا سکتے ہیں تو ہم نے اس کی ٹوپنگ بھی تیار کر لیا سارا سمان ہم نے اچھا سا بنا کے رپ کر دیا ہے تو اس کے بعد ہم بنائیں گے سوس کے لیے ہم نے پیزا سوس لیا اور اس میں کوئی فلیور نہیں ہوتا اس لیے ہم اس میں ہے جو ڈالیں گے اور گیانوں گرائنڈ اور ساتھ ہی اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے دلیا مرچ اور ہرکا سا ہم نے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکاؤڈنگ شامل کر کے اسے بھی ہم نے اچھا سا مکس کر کے رپ کر دینا ہے اور ڈو ہماری تیار ہوگی ہے تو ہم اب پیزے کی تیاری کر لیتے ہیں اس میں جو ببلز ہوتے ہیں ہم نے اسے ہے جو تھوڑا سا دوبارہ گوند کے وہ ببلز ہیں جو وہ ختم کر لینے ہیں اور جتنا پیزا ہمیں بنانا ہے یا میڈیم بنانا ہے تو اسے ساب سے ہم پیڑا بنا لیں گے تو جو میرے چینل پر نیو ہیں دیکھنے والے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے موسیقی 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 اور پیزا ہمارا ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا ریڈی اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور میرے پاس پیزا کٹر نہیں تھا اس لیے پھر میں نے اس چوری کے ساتھ بڑی چوری کے ساتھ ہے جو وہ پیزا کی کٹنگ کی ہے اور بہت ہی مزے کا بنا تھا اور آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا ماشاءاللہ سے بڑا یمی پیزا بنا ہے اور تاوے پہ بنا ہے ہم نے اون کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا یہ دیکھیں پیچھے سے بھی بہت زیادہ اچھا کوک ہو گیا ہے یہ تھی میری آج کی ریسپی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ان ٹیک کیر